بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرسکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں امید واروں کے لیے تعلیمی قابلیت تجربہ اور عمر کیا ہونی چاہیے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پی آئی ٹی بی میں امید واروں کے لیے ڈیٹا انٹری برتی کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ requires the serves of qualified energetic medically fit and the self motivated candidates on a contract base for the following position وہ امید وار جو پی آئی ٹی بی بورڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ medically طور پر fit ہونے چاہیے qualified ہونے چاہیے تو ان کو contract base پہ رکھا جائے گا امید وار جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جابز ہے اس کے لیے آپ کی ایج 18 سے 30 سال تک ہونی چاہیے اگر تلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ کے پاس فے ہونا لازمی ہے half year آپ کے پاس ڈیٹا انٹری آپریٹر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو یہ لاہور کی ویکنسیز ہیں لاہور کی لوکیشن میں آپ کو appointment کیا جائے گا interested candidate can apply and view details eligibility selection criteria experience and job description of the position وہ خواہش مند امید وار جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ eligible ہیں ان کے اندر قابلیت ہیں وہ جی criteria note کرنے اور experience رکھتے ہیں تو ان کو data انٹری آپریٹر کے لیے appoint کیا جائے گا apply کرنے کے لیے آپ نے google chrome browser کو اپنے موبائل فون میں open کرنا ہے اور search bar میں آپ نے type کرنا ہے www.jobs.panjab.gov.pk slash تو اس ویب سیٹ پہ آپ اپنی application forward کر سکتے ہیں آپ نے اپنی application through proper channel نہیں send کرنی آپ نے یہ ویب سیٹ پہ جا کے apply کرنا ہے candidates in government semi-government service should apply through proper channel وہ امید وار جو government imply ہیں وہ اپنے محکمہ کے توجہ سے apply کر سکتے ہیں PITB reserves the right to cancel reject any application without giving any reason پنجاب information technology board کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو application ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی reason کے ان کو reject کر سکتی ہے resignment quota by the government of the Punjab for female disabled and minorities shall be observed eligibility criteria of age relaxation shall be followed as per notification from government of the Punjab حکومت پنجاب پنجاب information technology board میں عورتوں کے لیے مظہور افراد کے لیے اور اقلیتی میدواروں کے لیے quota مختصص ہے وہ candidates جو اس post کے لیے data entry کے لیے قابلیت رکھتے ہیں تو ان کو age relaxation government of Punjab کے قوانین کے تحت دی جائے گی only shortlisted candidate will be called for further process صرف shortlisted امیدواروں کو ہی call interview کے لیے بلائے جائے گا no TADA will be paid کسی بھی امیدوار کو کوئی بھی خرچہ نہیں دیا جائے گا آنے جانے کا in case of any criminal record PITB can take action against candidates وہ امیدوار جو کسی بھی criminal record میں ملوث ہیں ان کے خلاف پنجاب information technology board کی طرف سے قانونی کاروائی کی جائے گی last day to apply data entry operator for all position is march 31 2022 تک آپ اپنی application forward کر سکتے ہیں data entry operator vacancies کے لیے جو interview selection ہوگی وہ director human resource wing پنجاب information technology board کی ذریعے آپ سے interview لیے جائیں گے تو یہ طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امیدوار کس طرح پنجاب information technology board PITB میں آپ کس طرح data entry operator کے لیے apply کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی روزی لگ جائے موسیقی 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 موسیقی